تو اس لئے میرے پیارے بھائی یہ ہے ان کی تقلید کرنے کا حال اور بدلے میں اہلِ حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اہلِ حدیث غیر مکلد ہے اور اماموں کو نہیں مانتا الحمدللہ ہم عیمہ کو مانتے ہیں ان کی پیروی ان کی تباہ ان کی اطاعت قابلِ سعادت سمجھتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں قرآن اور سنت کے دائرے میں یہ آپ کی لکھیوی تاریر میں سے جو پہلے جملے یا الفاظ تھے مکلدین اور غیرِ مکلدین اب اس کے بعد آپ نے لکھا کہ مکلدین اماموں کے وضع کردہ اصولوں پر چلنے کو اپنے لئے سیفٹی سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی سمجھ ہم سے زیادہ رکھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ائمہِ اربع اللہ نے ان کو دین کی بہت سمجھ عطا کی تھی لیکن یہ سمجھ وہاں تک تمام نہیں ہوئی یہ سمجھ اللہ نے آگے البانی کو بھی دی یہ سمجھ اللہ نے زبیر علی زی کو بھی دی یہ سمجھ اللہ نے ابن عسیمین کو بھی دی یہ سمجھ اللہ نے ابن باز کو بھی دی یہ سمجھ اللہ نے محمد بن عبدالوہاب کو بھی دی اور یہ سمجھ اللہ نے عبدالمنان نور پوری کو بھی دی یہ سمجھ اللہ نے عبدالسلام بن محمد کو بھی دی اور اسی طرح یہ سمجھ اللہ نے مبشر احمد ربانی کو بھی دی یہ دین کی سمجھ اللہ نے مفتی عبد الرمان عابد کو بھی دی اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے والے دیگر علماء کو بھی دی قرآن اور حدیث میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ دین کی سمجھ امام ائمہ عربہ تک محدود ہے اس سے آگے یہ دین کی سمجھ نہیں چلے گی الحمدللہ یہ دین کی سمجھ آگے کو چلی اور پھر یہ اللہ نے دین کی سمجھ امام بخاری کو بھی دی مسلم اور ترمزی کو بھی دی ابن ماجہ اور نسائی کو بھی دی اور اسی طرح دین کی سمجھ اللہ نے ابن تیمیہ کو بھی دی شاہ اسماعیل کو بھی دی سید آمد شہید کو بھی دی اور اسی طرح یہ دین کی سمجھ اللہ نے شاہ علی اللہ محدث جیلوی رحمہم اللہ تعالی کو بھی دی تو انگنت لا تعداد بشمار آئمہ اکرام اور اسی طرح علماء اکرام اللہ نے دین کی سمجھ بھی دی دین کو بیان کرنے کی توفیق بھی دی اور کتاب و سنت دین اسلام کی نشر و اشاد کی بھی توفیق دی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ دین کی سمجھ صرف ابو حنیفہ تک شافی تک امام مالک تک آمد ابن حنبل تک رحمہم اللہ تعالی محدود تھی یہ ہرگز نہیں ہے دین کی یہ سمجھ انشاءاللہ چلتی رہے گی ہر ایک اپنے حصے بقدر دین کی یہ سمجھ پاتا رہے گا اور اللہ کے دین کی نشر و اشاد کو کرتا رہے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کی سمجھ اللہ نے آئمہ کو دی ان سے پہلے بھی دی ان سے بعد بھی دی مزید بھی آگے اللہ لوگوں کو انعیت کرے گا جیسے اللہ نے اس دینِ حنیف کی سمجھ احسان الہی شہید زہیر رحمہ اللہ تعالی کو دی آپ نے دکھا کہ یہ مکلدین حضرات اپنے آئمہ کی تکلیل کرتے ہیں تو ان آئمہ کی یہ رد کر دی جانے والی باتیں کیا ان کا اجتہاد تھا جی آئمہ نے جیسے آپ نے لکھا کہ فرمایا مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رائی محلہ فرماتے ہیں اذا جال حدیث الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فعل الراص والعین جب اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے وہ ابو حنیفہ کے سر پر اور ابو حنیفہ کی آنکھوں پر تو یہ جو باتیں رد کر دی جاتی ہیں آئمہ کی وہ کون سی باتیں ہیں میرے پیارے بھائی آئمہ کی وہ باتیں جن کے متعلق انہوں نے خود کہا کہ ہماری وہ باتیں رد کر دی جائیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے ہٹ کر ہوں یا حدیث کے مخالف ہوں ان میں سے اکثر آئمہ کی یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو رائے پر یا قیاس پر مبنی ہوتی تھی مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آل الرائے کے امام ہیں بہت عظیم المرتبت امام ہیں بڑے فقید المثال ہیں بہت ہی زیادہ بے نظیر ہیں ان کا تقویہ ان کا علم ان کی خدا خوفی اللہ کا ڈر انتہا آلہ درجہ کا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت سے مسائل اپنی رائے سے حل کر دیتے اور بہت سے مسائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قیاس کے ساتھ ان کا حل بتا دیا کرتے تھے لیکن چونکہ یہ سارا کچھ قیاس اور رائے ہوتا جیسا کہ بہت سے مسائل میں انہوں نے رائے کے ساتھ اپنی رائے اپنی سوچ اپنی فکر کے ساتھ اور قیاس کرتے ہوئے مسائل کا حل بتایا امام ابو حنیفہ کو خود معلوم ہوتا تھا اس مسئلے میں میرے پاس حدیث نہیں ہے اس لئے انہوں نے کہا یہ مسئلہ میں اپنی رائے سے بتا رہا ہوں اور اپنے قیاس کر کے بتا رہا ہوں لیکن یاد رکھو اذا جا الحدیث میرے بتائے ہوئے رائے کے ساتھ یا میرے بتائے ہوئے قیاس کے ساتھ مسئلے میں تمہیں حدیث مل جائے تو ابو حنیفہ نومان بن ثابت خود کہہ رہا ہے کہ حدیث آگئی میری رائے میرا قیاس گیا حدیث میرے سر پر میری آنکھوں پر تو امام ابو حنیفہ نے اپنے فالورز کو یہ کہا ہے کہ دیکھنا ایک طرف میری رائے ہو ایک طرف قیاس ہو اور ایک طرف آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو تو میری رائے پر میرے قیاس پر مت چمٹے رہنا میں خود یہ کہہ رہا ہوں حدیث میرے سر پر میری آنکھوں پر تو اس لیے جب حدیث آ جائے حدیث کو فالو کرنا میری رائے کو چھوڑ دینا اس لیے یاد رکھئے دنیا کائنات میں سچا ہنفی وہ ہے اللہ کی قسم دنیا کائنات میں سچا ہنفی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث مل جانے پر سب کچھ چھوڑ کر حدیث کی پیروی کرنے لگ جائے اسی سے قیامت کے دن اللہ بھی خوش نبی بھی خوش اور امام حنیفہ بھی خوش ہوگا اور جہا تک معاملہ ہے ہمارے ان کلمہ گو مسلمان بھائیوں کا دیوبندی بریلوی افسوس سے کہنا پڑتا ہے لکیر کے فقیر اسی طرح لکیر کو ہی پیٹتے رہیں گے حدیث مل گئی مگر حدیث کی پیر بھی نہیں کرنی حدیث اور قرآن کی آیت مل گئی مگر تقلید اسی طرح کرتے رہنا ہے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دینا ہے مثال آپ کو دے رہا ہوں روزہ روشن کی طرح واضح محمود الحسن دیوبندی صاحب محمود الحسن دیوبندی صاحب بہت بڑے جید عالم دین ہیں اور بڑے معزز علماء ہیں عالم دین ہیں تقریر ترمزی میں لکھتے ہیں مسئلہ خیار کی بیس میں کہ حق اور انصاف امام شافی کی بات میں ہے لیکن چونکہ ہم پر ہمارے امام کی تقلیل واجب ہے لہذا ہم اپنے امام ابو حنیفہ کی تقلیل کریں گے اب بتائیے بیڑا غرق ہوا یا نہ ہوا اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ حق اور انصاف کہو حق اور انصاف اور سچی بات والوں کے ساتھ ہو جاؤ مامود الحسن دیوبندی صاحب بہت بڑے عالم دین ان کے علم کے ہم برابر نہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں حق اور انصاف امام شافی کی بات میں لیکن چونکہ ہم انصاف کو اختیار نہیں کریں تو اب بتائیے حق اور انصاف کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جوٹ اور بینصاف ہوتی ہے تو تقلید کا بیڑا غرق ہوا اتنا جید عالم دین جس کا نام لیتے ہوئے بھی عدب اعترام کو ملہوز خاطر رکھنا ضروری ہے حضرت مولانا محمود کینسر وائرس اور ایسی بری بیماری ہے اس قدر جید عالم دین کو بھی اتباع رسول سے اور حق اور انصاف کی پیروی سے روک دیا تو یہ نیچے موجود دیگر جہلوں کا کیا حال ہوگا حق انصاف امام شافی کی بات میں ہے لیکن نہیں مانیں گے امام کی تقلید میرے پیارے بھائیو دنیا کا ہر اکل من اور انصاف پسند شخص یہی کہتا ہے کہ بندے کو چاہیے حق انصاف کہے حق انصاف کی پیروی کرے تو یہ حال ہے تقلید کا اگر ہم تقلید نہ کریں تو ہم برے اور خود حق اور انصاف کو دیدہ دلیری سے چھوڑ دیں تو یہ پھر درست ہے تو ایمہ اربع یا دیگر ایمہ فقہ رحم اللہ تعالی ان کی رد کی جانے والی باتیں اکثر پیشتر وہی ہیں جو رائے اور قیاس پر مبنی ہوں اور یاد رکھئے حدیث آ جانے پر کسی امام کی رائے یا قیاس کو رد کر دینا یہ امام کی توہین نہیں ہے بلکہ ایسا شخص امام کی تعریف کرنے والا اور اس امام کا سچا پیروکار ہے تو اس لیے ایمہ کی یا کسی امام کی رد کر دینے والے رد کی جانے والی باتوں میں زیادہ تر باتوں کا دار و مدار رائے اور قیاس پر ہوتا ہے جب حدیث آجاتی امام خود بھی اپنی رائے اور اپنی قیاس کو چھوڑ دیتا جیسے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا رحم اللہ تعالی کہ قاضی ابو یوسف صاحب رحم اللہ ہر بات لکھ لیا کرتے تھے امام ابو انیفہ فرماتے ہیں تیری خرابی ہو ہر بات مت امام وانیفہ نے اپنی باتوں کو لکھنے سے منع کیا بہرحال ایمہ کی جو باتیں رد کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر رائے اور قیاس پر مبنی باتیں جب حدیث ان کے مقابلے میں آ جائے جب تک حدیث نہیں آتی ہمارے لئے وہ محترم ہیں ہم اس پر عمل کریں جب حدیث مل جائے گی تو کسی امام کی رائے یا اس کا قیاس جو حدیث کے اگین سے مخالف ہیں اسے ہم چھوڑ دیں گے اور جہاں تک آپ نے یہ دو باتیں لکھیں عورتوں کا طریقہ نماز نکاح کے لئے ولی کی شرط کو ہٹا دینا امام بنی فرحیم اللہ کے نزدیک ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے بغیر ولی کے بھی نکاح درست ہے اور اسی طرح عورتوں کا طریقہ نماز تو میرے پیارے بھائی یہ بہت آسان سی بات ہے یہ حدیث امام صاحب تک نہیں پہنچی تھی اس لئے امام صاحب نے وہ کریں گے اور نکاح کے لئے ولی کی شرط کو ضروری قرار دیں گے اب اس میں دو فائدے اہل حدیث کے لئے ہیں ایک تو اہل حدیث نے ابو دعوت کی روایت کو فالو کیا نبی کی حدیث کو اس سے ہم سے ہمارا نبی خوش ہوگا انشاءاللہ دوسرا چونکہ حدیث مل گئی ہم نے حدیث کی پیروی کی ہمیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا یہی درس اور یہی سبق تھا اذا جال حدیث اور رسول اللہ جب حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو حدیث میری سر میرے سر اور میری آنکھوں پر اذا صاح لح حدیث فہوا مذہبی صحیح حدیث ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرا مذہب میرا مسلق میرا طریقہ ہے اور اسی طرح عورت اوپر ہاتھ باندے مرد نیچے ہاتھ باندے وغیرہ وغیرہ تو میرے پیارے بھائی بہت سے مسائل میں دو مختلف حدیث موجود ہوتی ہیں ان میں بعض صحیح ہوتی ہیں بعض ضعیف ہوتی ہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق عورت سینے پر ہاتھ باندے مرد نیچے باندے عورت زمین پہ چمٹ کر سجدہ کرے اور مرد زمین سے اوپر اٹھ سجدہ کرے اٹھ کے تو جو احادیث ایسی ہیں جن میں یہ ہے کہ خواتین چمٹ کر سجدہ کرے یہ روایات سندن ضعیف ہیں اب ان میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی امام نے یہ کہا اور یہ حدیث بیان کی اس کے علم میں اس حدیث کا زوف موجود نہیں تھا اور جیسے امام بخاری رائی مولا نے صحیح اور ضعیف احادیث کی چھانٹی لگا کر صحیح دیگر ایمہ نے دیگر حدیث کی کتب جو ہیں وہ لکھیں حدیث کو جمع کیا پھر آگے چل کر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آج بھی میں اکیلے بیٹھ کر میرے پیارے بھائیو یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک کال اللہ کال رسول پڑھا پڑھاتا جائے گا ہماری زبانوں سے یہ نکلتا رہے گا ابن تیمیہ رحم اللہ ابن باز رحم اللہ البانی رحم اللہ زبیر رحم اللہ کال اللہ کال رسول کے ساتھ جہاں ہم اللہ عز و جل کہتے رہیں گے جہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں گے وہاں ہم البانی پر ابن باز پر ابن تیمیہ پر اور محمد بن اسمائیل بخاری پر رحم اللہ بھی کہتے رہیں گے کیوں کہ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ کی جانج پڑھتال کی آسانی میں ضعیف اور صحیح کا فرق ہمارے سامنے واضح کیا تو امام اب بنیفہ ہو یا کوئی دیگر امام جن لوگوں نے کہا کہ عورت مرد کی نماز میں فرق ہے عورت مرد کی نماز کی ادائیگی کے تعلق سے جو احدیث فرق بتاتی ہیں کہ عورت چمٹ کر سجدہ کرے وغیرہ وغیرہ ایسی روایات سندن ضعیف ہیں امام ابنیفہ یا کوئی اور اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور جب ہمیں ابن تیمیہ نے بتا دیا علبانی اور زبیر علی ضعی رئیبہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم نے لکیر کا فقیر ہو کر لکیر کو نہیں پیٹنا بلکہ ضعیف حدیث حلالہ کرنے والے پر بھی کروانے والے پر بھی لانت کی ہے ابو دعوود تو یہ حلالہ ایک ملعون عمل ہے اس میں اس کو عیمہ کی طرف منصوب کر دینا یہ سرسر غلط ہے نکاح ہو طلاق ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو کوئی بھی معاملات اور مسئلہ ہو ہم صحیح حدیث کو دیکھیں گے اور حدیث کو دیکھیں گے صحیح حدیث اور حدیث کے مقابلے میں جس امام کا قول آ جائے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے یہ ہے اہل حدیث کا میار اور غیر اہل حدیث مکلدین کا میار کیا ہے وہ میں نے آپ کو حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب کے حوالے سے بتا دیا ہے تو در اصل جو بیماری کی جڑ ہے جو مین کینسر ہے جو مین خرابی ہے جو مین میدے کا السر ہے بیماری کی جڑ یہ تقلید ہے اور اسی سے تقلید کرنے والے گمراہ ہوئے پڑے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں تقلید چھوڑ کر اتباع اور اطاعت کی رہ پر لگائے چاہے اتباع اور اطاعت اللہ رسول کی ہو چاہے اتباع اور اطاعت آئمہ کی ہو یہ خیر ہی خیر ہے اور تقلید بیڑا غرق کر دینے والی ہے اپنا بھی اور اپنے نیچے مہتات لوگوں کا بھی واللہ حالم